بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں این این نیوز اور میں ہوں ربیل زفر خبرنگر کے آغاز پر رکھتر ایر رحیم یار خان کا جہاں رکھنپور کے نواہی علاقہ غوث پور مارکیاں کی بستی چھتے خان چانڈیا کے رہائشی سراج چانڈیا کے گھر اچانک آگ بھڑک اٹھی رکھنپور کے نواہی علاقہ موضہ غوث پر مارکیاں کے بستی چھتے خان چانڈیا کے رہائشی میند کا سراج احمد چانڈیا کے کمرے کے ساتھ سے گزانے والی بجلی کی تاروں میں شارٹ کے بیس اچانک آگ جھڑک اٹھی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولو نے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس میں گھر کے ساری جمع پوجی جال کر خواستہ ہو گئی درجنو بوریاں گندوم ایئر کولر پنکھے چار پھائیاں بستار ہزار روپے نگدی رقم سمیت چھیر کے اندر بندی ہوئے قیمتی دو بکریاں بھی جال کر ہلاک ہو گئی قریب گھنوں کے رہائشی آگ کے بلان شولے دیکھتے ہی موقع پر پہنچ گیا درجنو نے اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر کے آگ پر قابو پا لیا میند کا سراج احمد نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ سے اس کے گھر کے دوسرے قیمتی سمان کے ساتھ ساتھ اس کی ساری جمع پوجی جال کر راکھ ہو چکی ہے میند کا سراج چانڈیا نے حکومت اور مغیر حضرات سے فوری مالی امداد کے اپیر کی ہے خبر شامل کریں گے آزاد کشمی سے جہاں درستر پریس کلب ہڈیاں بالا کے صحافیوں نے رکشیاں کا دورہ کیا جہاں میکمہ صحت کی ڈسپنسی پر تائینات عملہ نے صحافیوں کو بریفنگ دی مزید جانتے ہیں مبارک حسین عوان کی اس لیپورٹ میں درستر پریس کلب ہڈیاں بالا کے صحافیوں نے رکشیاں کا دورہ کیا جہاں میکمہ صحت کی ڈسپنسی پر تائینات عملہ نے صحافیوں کو بریفنگ دی انچارڈ ڈسمرسی اسمائل میر نے بتایا کہ چار ماہ سے سکریننگ پوائنٹ پر تائینات ہیں اس وقت تا سکریننگ پوائنٹ ریشن سے تیرہ ہزار چار سو اسی افراد کی سکریننگ کی گئی ہے پنجاب سے چھہ ہزار تین سو انانمے کے پی کے سے دو ہزار گلگل بلتستان سے پندر سو اور آزاد کشمی سے تیس سو نوے لوگ اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں جانے والے وادی لیپا کے لوگوں کو سکریننگ پرازر سے گزرنا پڑا عوام علاقہ سیڈ فمتازدان اور مین نظیر نے صافیوں کو بتایا کہ محکمہ سیڈ کی ڈسپنسری کو اپگریٹ کیا جائے اور ریشن میں ایک فالی تقیب مرکز کام کیا جائے بسم احرکان رہیم میں پہلے تو خصوصاً میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے مسائل کے لیے یہاں پہنچے ہیں دیکھنے کو یہاں پہنچے ہیں خصوصاً مرزا صاحب عارف صاحب آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ ریشیاں لمنیاں سے بھی کٹا ہوئے ہیں نو کلومیٹر پیچھے علاقہ آتا ہے راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عباد نہیں اور لیپا ہم سے پچیس کلومیٹر آگے ہے اور ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں ایسی ویلی میں رہتے ہیں یہاں مسائل ہی مسائل ہیں اور ان مسائل کو کسی بھی گورنمنٹ نے پہلے والی یا آج کسی نے ہارلنگ کیا ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ڈسپنسری ہے اور یہاں تقریباً کافی عبادی ہے اور اس سے ہٹ کر جب گرمی آ جاتی ہیں یونین کانسل مکنیٹ یونین کانسل لمنیاں کی تقریباً چالیس پرسنٹ عبادی جوانے یہاں ریشیاں آ جاتی ہے ڈھوکوں میں مال موشی اب وہ چالیس پرسنٹ کا بھی لوڈ اس ڈسپنسری کے اوپر ہے لیپا ویلی سے جو لوگ آتے ہیں ان کا لوڈ بھی یہاں ہے تو ہم نے بڑے سابتا گورنمنٹ سے بھی بڑے مطالبہ کیے حال والے جو گورنمنٹ ہیں ان سے بھی ہم نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یہاں ہمیں آپ جو کم از کم بی اچیو دیں ابھی یہ جو سکیننگ پوائنٹ ہے یہ عزیز غزقار ہے ٹھیک ہے یہ مفت میں بلکہ میں اس کو روکا بھی ہے یہ مفت میں اس نے اپنی زنگی کو داؤن پر لگایا ہوئے ہیں ابھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کو کوئی ہو جائے تو اس کو تو گورنمنٹ کچھ نہیں دے گی نا اگر یہاں بی اچیو ہوتا پھر ایک اور بات جو ڈاکٹ صاحب نے نہیں گئی میں بتا ہوں میں چونکہ یہاں کوکل پرسن بھی ہوں میں رات کو کئی دفعہ ایسے امرجنسی صورت میں بارہ بجے ان کو اٹھا لیتا ہوں چلے بھائی آئیں بھائی مجبوری ہے خود کی ہوگی ہے جنازہ جا رہا ہے ان کی سکریننگ کریں رات کو گیارہ بارہ بجے بھی میں نے کئی دفعہ ڈاکٹر سمیر صاحب کو ہزمت سال سے اٹھایا سکریننگ رائی تو اگر یہاں بی اچیو ہوگا تو پھر سٹاف پورا ہوگا پھر یہ تقریباً چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے یہ ڈیپٹی کرتے ہیں تو کم از کم انسان ہے وبا بھی ہے تو ایسے مشکلات میں اگر انسان کو ان لوگ کو ریشت نہیں ملے گی ان کی ڈیپٹیاں تقسیم نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ان کے لیے مسائل ہیں اور میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ ڈی اچیو ہٹیاں بالا حکامیں بالا سے وزیر سید سے ایک مزالش کروں گا کہ یہ جو سکریننگ پوائنٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں کہیں بھی ازاد کشمیر کے اندر سکریننگ پوائنٹ ہیں جو سکریننگ پوائنٹ کے اوپر ڈیپٹیاں لوگ کرتے ہیں انہیں کم امرجنسی علاوز ملنا چاہیے یہ لوگ اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر ہیں اور خصوصاً یہ جو سکریننگ والے لوگ ہیں یہ زیادہ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں میں آپ تمام لوگوں کا پھر شکریہ ادا کروں گا عوامی نے میں انگان دے صافیوں کو بتایا کہ ڈیسپنسی پر تائینات عملہ انتہائی مینٹی باخلاک اور فرض شناش ہے جو عوام کی حدمت کے لیے پیش پیش رہتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریشے کی عوام کی مشکلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفی بشیر عباسی سیکیٹری سیٹ ڈی ایچو ہٹی امبالا ریشے کی عوام کو بی ایچ یو کا ددد دیں اور عدیات و عدیگہ عملہ تائینات کریں رکھ کریں گے احمد پور شرکیاں کا جہاں بلدیا نہ احریقی وجہ سے امیر عالم کالونی کے لوگ سر کو بڑھ نکل آئے ریپورٹ کر رہے ہیں سید عمران حسین بخالی امیر عالم کالونی احمد پور شرکیاں کے ریحیشیوں نے بلدیا احمد پور شرکیاں کے خلاف روڈ بلا کر کے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ عرصہ دراز سے امیر عالم کالونی اور شہر بھار میں گٹر لائنیں بند ہیں اور گٹر لائنوں کا پانی ابل کر سڑکوں گلیوں اور گھروں میں پھیل چکا ہے جس سے تافن پھیل چکا ہے لوگوں کو الرجی سمیت دیگر ووائی امراض نے لپیٹ میں لے لیا ہے سیاسی سماجی شخصیت محمد شاہد رفیق نے بتایا بلدیا حکام کو بارہا تحریری اور زبانی طور پر شکایت درج کرا چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی انہوں نے کمیشنر بہاولپور اور اسسٹنٹ کمیشنر احمد پور شرکیاں سے شہر بھر اور خاص طور پر امیر عالم کالونی میں سیوریج کے نظام کی بہتری کے لیے اپیل کی ہے قبر شامل کریں گے سانگلہ ہیل سے جہاں سانگلہ ہیل کا کناولہ قبرستان مکمل طور پر چار دواری سے محروم قبرستان کی چار دواری نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ جانروں نے قبرستان کو اپنا مسکن بنا لیا آوارہ جانروں کی وجہ سے قبرستان کی بے خورمتی بھی ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں جلتکار علی سندھو کی اس سپورٹ میں سانگلہ ہیل کا کناولہ قبرستان مکمل طور پر چار دواری سے محروم قبرستان کی چار دواری نہ ہونے کی ویعہ سے عوارہ جنوروں نے قبرستان کو اپنا مسکر بنا لیا ہے جنوروں نے قبرستان میں دہلو کر قبروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے ان عوارہ جنوروں کی ویعہ سے قبروں کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے اہل علاقہ نے وزیرالہ پنجاب اور ڈیسی نکانہ سے قبرستان کی حالت بہتر کرنے اور قبرستان کی چار دواری کی تمیر کا مطالبہ کیا ہے تاں کہ قبروں کا تقدس بہار رہے ظلفقار سندو این ای نیوز سنگ لہے خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے پہلے یوم تحسیز کے موقع پر میلسی میں مرکزی تنظیم تاجران کے احتدارانوں نے تنظیم کی پہلی سال گیا کا کھیل کرتا مزید جانتے ہیں مہر احمد مٹو کی اس دی بورٹ میں میلسی پاکستان کی سب سے بڑی تاجر تنظیم مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے یوم تحسیز کے موقع پر مرکزی تنظیم تاجران تحسیل میلسی کے دفتر میں تنظیم کے عدداران ملک عبدالجبار ملتانی نیب صدر جنوبی پنجاب شیخ مسعود زہیر سرپرستیالہ شیخ عبدالجبار جنرل سیکٹری محمد یوسف چوہان سینئر نیب صدر شیخ اشرف جھنگی نیب صدر چودری تارک رشید کمبو نیب صدر امین سعیدی چیئرمن عزیز الرحمان سونا فنان سیکٹری مہر فیاض ارائی اڈیجنل سیکٹری مہر فیاض آفیس سیکٹری شیخ ارفان صدر کمپیوٹر اسوسییشن امیر خان شیروانی ملک فیاض ملتانی محمد اقبال مدنی مہر محمد احمد مٹو محمد عزر عزیز امجد مغل چودری غیور اسلام سمیت کثیر تعداد میں تاجر رہنماؤں نے شرکت کی اور تنظیم کی پہلی سال گیرہ کا کیک کٹا اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ملک عبدالجبار ملتانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی قیادت چودری محمد کاشف سید قیوم آگا خواجہ سلمان صدیقی اور شیخ جبید اختر نے مختصر وقت میں ملک بھر کے تاجروں کے حقوق کے حصول کے لیے جو قابل قدر کاوشیں کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں میلسی کے تاجر اپنے قائدین کے شانہ بشانہ تاجر برادری کے حقوق کے لیے کام کرتے رہیں گے قبر شامل کریں گے ساہی وال سے جہاں چیتہ وقتنی ڈی پی او ساہی وال کے احکامات پر سب انسپیکٹر محمد نعیم خان کی تھانہ سیٹی منشیات پروشوں کے خلاف کاروائی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں مہر شاکت علی جوتا کی اس رپورٹ میں ساہی وال چیتہ وقتنی ڈی پی او ساہی وال کے احکامات پر سب انسپیکٹر محمد نعیم خان کا تھانہ سیٹی منشیات پروشوں کے خلاف کاروائی چیتہ وقتنی مال منڈی روڈ پر سب انسپیکٹر نعیم خان کا اپنی ٹیم کے ہمرا چھاپا اقبال حسن نامی ملزم گرفدار ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس جو ہے وہ برامت کر لی گئی نائن سی کے تحت مقدمہ دو سو اسی بٹا بیس درج کر کے ملزم کو پبندے سلسل کر دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سب انسپیکٹر محمد نعیم خان کا کہنا تھا کہ ہم ہر وقت عوام کے جان و مال کی افاظت کے لیے کوشہ ہیں کسی صورت بھی جرائم پیشہ اناصر کو رائط نہیں دی جائے گی جی کیمرہ میں نمجل کوکر کے ساتھ مار شوکر جوتا بیرو چیف اے این نیوز صحیح وال رکھ کریں گی بھوانہ کار جہاں ایمن غلام بی بی بھروانہ نے قومی اسمی میں کتاب کرتے ہوئے کہا سلیدہ کائنات جکر گوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ کی شان میں غستاخی کرنے والوں کو نکیل ڈالی جائے غلام بی بی بھروانہ صاحب آپ بات کرنا چاہی تھی شکریہ جناب دیپٹی سپیکر صاحب کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں جس ذات پاک کے حوالے سے اپنی حاضری پیش کرنا چاہتی ہوں وہ وہ شان ہے کہ جن کی شان اس کائنات میں کسی تعریف کی موتاج نہیں یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم اپنی حاضری پیش کرنے کی سادت حاصل کر سکیں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اس موقع پہ میں اس ایوان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس کو یہ عزاز حاصل ہوا نابی دیپٹی سپیکر صاحب ان تمام عراقین کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی حاضری پیش کی اس حوالے سے اس شخص کے خلاف مضمتی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہ جس نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی جسارت کی اور کہ جس کا قرارداد کا حصہ بننا مجھے بھی نصیب ہوا نابی دیپٹی سپیکر صاحب میں اس حوالے سے اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ مولوی اشرف جلالی نے سیدہ کائنات جگر گوشہ ایک سرور کائنات خاتمِ نبیین حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادرِ حسنینِ کریمین بانوِ مولاِ علی شیرِ خدا جگر گوشہِ رسولِ کریم طاہرہ زائدہ آبدہ جگر گوشہِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و نساء سیدہِ کائنات کی بارگاہ میں جو غیر مناسب الفاظ بولنے کی جسارت کی میں یہاں سرعوان اس کی سخت مضمت کرتی ہوں اور یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جنابِ جیپنی سپیکر صاحب اس سے تمام اہلِ ایمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور خصوصاً آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اس جسارت کی وجہ سے اور اس کی ناپاک جسارت کی وجہ سے زخمی ہے ناوِ سپیکر سیدہِ پاک مخدومہِ کائنات خاتمِ نبیین حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہِ کائنات کو اپنا حصہ قرار دیا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ فخرِ کائنات ہیں اس موقع پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ مولوی اشرف جلالی نے اس بارگاہ کے عدب و اعترام کو بالہِ تاک رکھ کر بے عدبی کی جسارت کی جس کی میں سرِ اہمان سخت مضمت کرتی ہوں اور اس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتی ہوں میں آخر میں جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب اس شان کے حوالے سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر و نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی شکریہ پاکستان کا ہر شہر تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے معروف ہے اسی طرح اگر بات کی جائے پاکستان کے قدیمی شہر کہہ روڑ پکا کی تو کہہ روڑ پکا بھی دیگر حوالوں کی طرح فانے خوصہ سازی میں بھی تاریخی شہریت کا حامل ہے کہہ روڑ پکا کے معروف کہہ روڑی خوصے خوبصورتی اور مضبوطی میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں یہاں لوگ دور درات سے خوصہ خریدنے کے لیے آتے ہیں اسی حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ میں خانے وال کا ریعشی ہوں کہ کیر و پکا سے خوصہ لینے آیا ہوں کہ خوصے کی ثقافت ہمارے دادا بوجو بھی لے کے جائے کرتے تھے اب بجان بھی لے کے جائے کرتے تھے لیکن یہ آج کل قوت خرید سے بہت بار ہے مجھے بیسک الرجی سکین الرجی کا مسئلہ تھا مجھے راکٹرز نے بتایا کہ آپ چمڑے کا جشوز پہنو لیکن اب اس کی قوت خریدنی مہنگی ہے جب میں نے آگے کاریگروں سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ اب میٹریل اتنا مہنگا ہے حکومت اس سے بالکل بھی تاؤن نہیں کرتی ان کے گھروں میں ان کی کاریگروں کی نوبتی ہے کہ فاکو تک پہنچ گئی ہے حالات بہت طرف ہیں میں حکومت باکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ کم سے کم اس ثقافت کو بچائیں یہ ملک کی پرانی ثقافت ہے اور تاریخی ثقافت ہے بہت سے پرانے مغلی عدو خوصہ کی تیاری میں مختلف مراحل شامل ہیں سب سے پہلے ہلا جانور کی خال کو خوش کیا جاتا ہے پھر خوش خال کو مٹی کے ہوت جس میں آٹا نمک کیکری چھال ملائی جاتی ہے زمانہ قدیم چمنے کی سلائی کے لیے چاندی اور تانبے کے دھاگوں سے خوصے تیار کیے جاتے رہے ہیں نوکدار خوصہ سلم ستارے والا خوصہ تلے والا خوصہ سندھی خوصہ اور سادہ خوصہ یہ کروڑ پکا کے خوصوں کی مشہور اقسام ہیں مردانہ زنانہ اور بچوں کے لیے نیت نیر ڈیزائن تیار کیے جاتے ہیں ایسے خوصہ کاریگار کا کہنا ہے کہ جناب ساری تریجی نسل کام کر دی بھی ہے یہ خوصے دا ہے خوصے کروڑ پکے دے بڑے مشہور ہیں جڑے لگاگ گناڑا نے بڑی پریشانی تھی یہ کیا کروڑ جو میٹیریل بڑا مہنگا ہے دے گاگ بڑے پریشان تھی انہیں وجہ تو جڑینا حکومت کو چاہیے ساری ہیلپ کرے ایسا ہی کام کو جاری رکھ سکوں جی شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ کہ روڑی خوصے خوبصورتی اور مضبوطی میں اپنا مقام آپ رکھتے ہیں مگر دوسری جانب دکاندار کافی پریشان دکھائی دن لگے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ تاون کرے تو اس ڈوب تیوز دکافت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم ناشرہ سلام کے ساتھ حسنین گارند اے این نیوز پھل وقت کے لیے اتنا ہی باقبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اے این این ایسی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باقبر پاکستان ہی ہمارا نصب لائن ہے اسی کے ساتھ آبے زفر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی